چوب میں نے تجھے بولا ہی تھا کہ یہ تُو نے لینا ہے لیکن تُو نے نہیں لیا مجھے کیا پتا تھا کہ سنچٹ پہلے لے لے گا گائز یہ ہے موامی لونگ لیگز ارے اب پتا چلے گا آپ کو میری موامی بہت مارے گی ارے ممی ہم لوگوں کو مت مارنا ارے موامی یہ مارے گی کیسے ارے چوب یہ دیکھ رہی ہے ناکھون بھائی یہ پکڑ کے نہ دباتی ہے ارے ناکھر ارے موامی پکڑ کے دبائے گی کیا ہاں چوب یہ پکڑ کے دبائے گی ارے ناکھر سوچ چوب تے ریپیٹ کے اندر یہ ناکھون چلے جائے تو کیا ہوگا ارے مار بھائی بہت برا ہوگا بیسے یہ ہس رہی ہے یہ اچھی موامی ہے اوہ نئی ہے یہ اچھی موامی لونگ لیگز گائز دیکھتے ہیں چوب تو ایک ڈینسو رکھے دیکھ لے ارے مار بھائی ہمارا ڈینسو ترہ چھوٹا کیوں ہے یہ دیکھ چوب پکڑ کے دما دیا آہ نہیں ارے مار دیا بھائی دیکھنا گائز میں سلو موشن کرتا ہوں یہ ارے مص ہو گیا لیٹس گو مص ہو گیا ڈینسو رکھا یہ کیا ارے موامی نے لات مار کے مار دیا ارے بھائی چل کسی رہی ہے ارے یار بھائی اس کے نا کوئی پیچھے سے نا ٹکر مار دیا تو بھائی مو کے بل نیچے گرے اور اس کا دان ٹوٹ جائے ارے چلو 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 کچھ رکھو ارے چوب میں نے تو نہیں بولا تھا کہ موامی لانگ لیکس ہم لوگ لیں گے لیکن چوب بس تیری سستی کی وجہ سے اینیوی گائز تین ایلو سورس آج ہے بھائی موامی لانگ لیکس ارے ایک ہاتھ سے ایک کو دوسرے ہاتھ سے دوسرے کو ارے یار رمان بھائی یارے چھوٹے موٹے ایلو سورس میرے لوہے جیسی موامی لانگ لیکس کو کیسے ماریں گے رمان بھائی کچھ تو کرو یار چوب ابھی ہم لوگوں نے بیٹر شروع کری دیا ہے اور چوب تو میری ٹیم میں آیا اتنا مجھے سٹرونگ لگنی رہی ہے ہمارے ٹیریس کی آنکھ پہ آنکھ پہ آنکھ ڈال دی لیکن ابھی بھی ٹیریس زندہ ہے ایلٹس کو ارے نئی گائز اس کے بھائی جو ناکھون ہے نا اب گندی موامی ناکھون کیوں نہیں کٹے آیا چلو لکھلو یار رمان بھائی ناکھون اس لیے نہیں کٹے تاکہ آپ جیسے ڈینو سورس کو ہم لوگ ایسی لی مار سکیں ارے یار گائز اس موامی لونگ لیس کو پکا مارنا پڑے گا ورنہ گائز ہماری بیسی ہو جائے گی چوب تو فکر مت کر رمان بھائی کب سے کہہ رہے ہو فکر مت کر فکر ہو رہی ہے ہم لوگ بھی گائز لمبے ناکھون والے ڈینو سورس رکھیں گے لیٹس گو تھریزی ناکھون مارو 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 ارے کون مر رہا کون جی رہا رمان بھائی لگتا ہے ہم لوگ ہی مرے گئے اب ناکھون گسا دی چھوڑ میرے تریزی ناکھون کے مو کو ایک منع گائز موامی لونگ لیس میرے خیال سے یہاں پر مار ارے گائز کافی زیادہ ٹائم تک دیکھو ابھی بھی زندہ ہے ہمارے ڈینو سورس اور گائز مجھے لگتا ہے کہ موامی لونگ لیس کیونکہ بہتا ٹائم لے رہی ہے مارنے میں ہم لوگ اس کو مار سکتے ہیں ارے بھائی مار تو دیتی ہے نا گائز ہیلتھ باہر اون کرتے ہیں ارے نئی گائز اس کی ہیلتھ نہیں جا رہی یہ ٹکر لے موامی لونگ لیس کو نا میں ٹکر مار کے دیکھتا ہوں وان ڈو ڈو ڈری گو ارے گائز دوبارہ مارتا ہوں وان ڈو ڈو ڈری اینڈ گو ارے نئی گائز یہ تو ہلی نہیں رہی اپنی جگہ سے بھراچیوں سورس گائز پکا ہے اس کو مارے گا بھائی بھراچیوں سورس کو پکڑ بھی نہیں سکے گی میں نے ہیلتھ باہر تم لوگوں کے لئے اون رکھی ہے ایک منٹ گائز نہیں ارے نا خون گسا آگے گائز گھماری ہے ارے یار یہ موامی لونگ لیسو بھائی بہت اور اتنا بڑا اس کا نام ہے پہلے تو اس کو صرف ہم لوگ موامی بولیں گے ارہا یار امان بھائی موامی بولو یار بس یا ممی بولو یار ارہا نئی پھائی ممی تو اس کو میں برکور بھی نہیں بولنے والا اس کو بھائی مونسٹر موامی بولوں گا لیٹس گو مینٹس تو ہی مار سکتا ہے اس کو ایک منٹ گائز آئی اس کو مار 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 آرہ نئی گائز بھائی مینٹس مینٹس کچھ بھی نہیں کرنے لگے ارہ من پر کہے مینٹس کیوں رکھ رہے مینٹس نہیں ہے مینٹس ہے وہ چاپ گائز تم لوگوں کو یاد ہوگا ہے سکورپین نے بھائی لارس ٹائم پتہ نہیں کس یونٹ کو مارا تھا مجھے نہیں یاد گائز اگر تم لوگ کو یاد ہے تو کمینٹس نے بتاتا ہے کہ سکورپین نے کس بیس یونٹ کو مارا تھا جو ہم لوگوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کہتا لیکن ہم لوگوں نے اس کو مار دیتا ہے اینیوے کہتا ہے ابھی دیکھتے ہیں سکورپین لیٹس گو مومی لانگ اب ہے مومی کو بس کائز سمپل مومی بولوں گا بہت لمبا نام ہے اینیوے مومی ارہ مومی شرم کر لے مومی ارہ مان بھائی مومی بہت سٹوک ہے ارہ بچووں کو مار دیا ناگن ارہ یہ ناگن مت بولو میرے مومی کو ناگن مت بولو یہ میری پیاری سی مومی ہے اچھا پیاری سی مومی ہے اگر اس مومی کی نہ پونی کو نہ کھینچے نہ میرا نام بھی امان نہیں ارہ مان بھائی کب کھینچوں گا ابھی تک ارہ مومی ہمارے کپڑے کھینچ رہی ہے گائز یہ ہاتھی رکھ کے دیکھوں گا ایک مرد بھائی آجا گولی آہ مومی ارہ مومی ہاتھی کا ارہ گائز یہ تو سر دبا کے ٹوڑی ہے ارہ مان بھائی کیوں کیا بھائی آپ کا ہاتھی تو مر گیا گائز کا سائز بھی بڑا ہے اور یہ تو بہت غلط طریقے سے مار رہی ہے مطلب گائز میں اگر ہار بھی جاؤنا مجھے دکھ نہیں ہے لیکن جس طرح یہ مومی مار رہی ہے اس چیز کا مجھے بہت برا لگ رہا ہے ایک مرد گائز جرافے جا کے لاتے مار ارہ گائز ویسے میں نے یہ کیا ہی جرافہ رکھ دیا ارہ مرد بھائی جرافہ نہیں ہے جرافے ہاں بھائی وہ ہی لگیں گائز ہم لوگ اس کو نہیں مار سکے گور ہیمر اس کو مارے گا لیٹس گو گور یہ مارا تھوڑا آرے نہیں آرے نہیں گائز کتنا برے طریقے سے مارے ارہ مان پہ آپ کونٹیٹی کو بڑھا ہو چوب لگتا ہے یہ ہی کرنا پڑے گا یہ 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 لے بھائی ارہ باپ باپ یا مان پہ کیا مست کونٹیٹی رکھئے چوب باپی کیا کرے ہم لوگوں نے ہرانا تو ہے ہی نا اس کو ارہ 50 گور ہیمر چلو کوئی بات نہیں میرے موامی لونگ لیک کو آپ لوگ نیچے نہیں گرا سکو گے گرائیں گے گرائیں گے پکا مارو مارو لیٹس گو گائز موامی لونگ لیک تو بھائی سامنے آئی نہیں پاری ایک بھائی مارو 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 گائز یہ پکا مرے گی ابھی ارہ اتنا سان تھوڑی میرے موامی کو مارنا گائی ہے تو بھائی پہنچنی پاری ارہ رمان پہ آپ بھائی کا مزہ یار ارہ گس گی گس گی ہے رمان پہ بھیڑ میں گس گی ارہ مارو ہتھوڑے مارو سالو اوکی گائز یہ ٹوٹے گی اب پکا ٹوٹے گی پھٹے گی مرے گی یہ گندی سی موامی ایک مرے گائز کیا ہتھوڑے پڑڑے رمان پہ یار سنچن کی موامی کو ہم لوگ بہت مار رہے برا لگ رہا یار دماغ کھرا مت کا چوب یہ موامی وہ والی موامی نہیں ہے بھائی یہ ایول موامی ہے ارہ ارہ مان بھائی میری موامی کو ہوا میں اڑا دیا تم لوگوں نے میں چھوڑوں گا نہیں گائز یہ موہ کے بلگری لیٹس گو موامی تو ہارے گی تیرا ہارنا تے ہو چکا یہ مارو ہتھوڑے لیٹس گو گائز گو ہمار نے کیا پیلا ہے موامی کو اگر میری گو ہمار مر بھی گئے نا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہتھوڑے اس موامی کے موہ پہ مارے اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے ارہ ارہ مان بھائی آیا چھوڑو اتنے تلا گوھر ہے مرک دیس چیٹنگ ہے ویسے گائز ابھی تک نہیں مر ری ہے کیا ہی کھا کر آئی ہے ارہ مان بھائی موامی بہت سٹرونگ ہے ایک میں ہٹے ہٹ یہ رات کی ٹائم بھی میں گیم رکورڈ کرو یہ نوے گائز کہ موامی کیمرہ سے میرے کمرے میں آج ہے ارہ باپے باپے ایسی باتیں مت کرے ارہ مان بھائی رات کو نیر نہیں آئے گی گائز آج تو رات کے ٹائم نا مجھے لگتا کہ موامی میرے خواب آنے والے ارہ بھائی موامی پاگل ہوگی موامی آج ساتھ اٹھا اٹھا کے پھینگنے لگی ہے لیکن گائز گوھر ہے مر تھوڑے مار مار گئے نا اس کو اپنے سے دور کر رہے ہیں ارہ یارہ مان بھائی آ ٹائم تھوڑا زیتا لگے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جی چاہوگے گائز پکا ٹوٹے گی ٹوٹے گی گائز ٹوٹے گی ٹوٹے گی آج یار مان بھائی کافی ٹائم ہوگی آج آپ اس کو مر دینا چاہیے یاس گائز یہ ٹوٹے گی مجھے لگتا ہے گائز اب یہ پکا ٹوٹے گی مطلب گائز مرے گی موامی کہیں کی مارو ہاں تھوڑے گائز سلو موشن میں دکھاتا تم لوگ دیکھنا گائز کیا ہاں تھوڑے پڑے تکو مارو گور ہے مر آرے پہنچ گی جلدی مارو تم لوگ اتنا سلو کیوں مارتے یار آرے مان بھائی آپ لوگوں نے بہت تھوڑے مارے آپ تو یار آرے مان بھائی آپ کو چھوڑوں گا نہیں میرا دل کارا کہ دو تین موامی رو گئی آرے موامی دیکھو بھائی میٹ گی آرے باپ نے باپ موامی کو بٹھا دیا آپ لوگوں نے موامی لونگ لیگز اپنے لونگ لیگز کا کام کرو نا لونگ لیگز کا کام کا مطلب آرے مطلب کہ اپنے ٹانگ یہ لمبی لمبی ٹانگوں کو استعمال کرو اوکی اوکی لیٹس گو لیٹس گو توٹے گی گی مسجد مجھے پتا نہیں کیوں لگ رہا گیس ٹھوٹے گی میرے اندر سے اپے گور ہے مر یہ کیا کر رہا ہے آرے باپ نے باپ یہ تو لنگڑا ہو گیا آرے یار لنگڑو یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے باکھر آرے یہ کیا کر رہا ہے بھائی ارے باپرے باپ یہاں پر کیا ہو رہاگئیس ارے یہ ٹانگوں پر کھڑا کیوں نا رہا سالے ارے جلدی کھڑا ہو یہ کیا کر رہے بھائی ارے ہمار پر یہ کیا ہو رہا تیارمار مجھے پلیز بتاؤ مجھے سمجھاؤ کہ یہ کیا ہو رہا تیار ارے جو پر اس کی ٹانگوں پر جانی ختم ہو گی دی میرے اکشال سے یہ ٹانگوں پر کیوں نہیں چل رہے تھے اور امار پہ لگتا ہے کہ مومی کی لمبی لمبی ٹانگیں دے کے ان کی چھوٹی چھوٹی ٹانگیں جواب دے گی یار ارے پتہ نہیں کیا ہوا گائز لیکن یار گائز ہمارے پورے کے پورے پچاس گور ہیمر مارے گئے گورو دی جائنٹ ماریں گے اس کو مارو گورو دی جائنٹ جتنے مکہیں مار سکتے ہیں مارو آہ یہ یہ لیٹس گو لیٹس گو ویسے گورو دی جائنٹ نہیں مار سکیں کیونکہ گور ہیمر نے کتنے زیادہ تھوڑے مارے یہ مومی لونگ لیکس نہیں ماری تو گورو دی جائنٹ ارے یہ دیکھ مو چھوٹ سالی مو چھوڑ مومی اگر بھائی یہ فیمل نہ ہوتی نا میں بتاتا ارے امار بھائی یہ ایول ناگین ڈائن ہے یار ارے ہاں گائز بھوتیا کہیں کی ایک منٹ چھوٹ ارے امار بھائی لگتا ہے کہ اپنا ہنگی ونگی رکھنا پڑے گا گورو دی جائنٹ کے ہاتھ ٹوڑنے ہی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن یہ ٹوٹ نہیں تھی ارے ہٹ گائز یہ تو میرے گورو دی جائنٹ کے سر کی اوپر آگی ارے چھوڑ چھوڑ گائز آرام سے مارنا آرے ہاتھ پکڑ کے مار دیا مومی نے گائز 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 دیکھو یار اس کی اتنی سپیڈ تو ہے نہیں تو اگر ہم لوگوں نے روکی رکھ دیئے تو روکی اس کو اپنے پاس ہی نہیں آنے دیں گے تو یہ ماری جائے گی آرے چلو ٹرائے کر کے دیکھ لو چلو گائز ابھی ٹرائے کا سنچے نے کہی دیا ہے تو ہم لوگ ٹرائے کر کے دیکھ لیتے ہیں گائز میں نے یہاں پر پورے کے پورے 55 روکی رکھیں اب اس مومی کو نا گائز پیلیں گے لیٹس گو یا آرے روکیٹ آرے بھاپ نے بھاپ یار امار بھا اتنے روکیٹ گائز یہ ٹوٹ گیا مر گی مر گی مر گی مر گی مر گی آرے نہیں ابھی تک نہیں مر گی آرے یہ اتنا جلدی مر گی بھی نہیں دیکھنا ہے ارہمان بھا آپ لوگوں کے سارے کے سارے روکی مارے جائیں گے آرے نہیں 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 آرے یار گائی دیکھو مومی کی کتنی خطرناک ٹرک ہے یہ بھاگ بھاگ کے سب کے پاس جا رہی اور وہ روکیٹ ہمارے ہی روکی کو لگ رہے ہیں آرے نہیں گائز ویسے ہیلتھ باہر اون کر کے دیکھتا ہوں کافی زیادہ نہیں گائی ہیلتھ اتنی زیادہ نہیں گئی یہ مومی بھائی صاحب بھائی آم مومی نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں ہماری پیاری سی مومیاں ہوتی ہیں بھائی یہ وہ نہیں ہے اس کو تو بھائی پیلنا پڑے گا اوگرے لوڑ سے یہ لو بھائی آج نہ موت کا سرکل بناتے ہیں آرے بنا لو موت کا سرکل کونسا آپ لوگ ہم لوگوں کو مار دو گے ہم لوگوں کا مطلب؟ ارے مطلب کہ میرے مومی کو اور مجھ کو چلو گائز یہ لگے ایک لیٹس گو دوسرا ٹیک کرو یہ دوسرا دو تین لگ گے یار اوکے گائز اب بھی رہا ہی تھوڑے لگتے رہیں گے مومی گائز پاگل ہو چکی ہے ارے باپرے باپ مومی بھی کہے دیو کی پتہ نہیں کن جھنگلیوں کی بیچ میں آگی یہ مومی بھی کہے رہی ہوگی پتہ نہیں کن جھنگلیوں بھی بیچ میں آگی لیکن جنگ کے میدان میں ہم لوگ جھنگلی ہوئی جاتے ہیں ارے باپ رے باپ اس اگلے لوڑ کو دیکھو نیچے پیٹ گا تھوڑے مارا یار مارو 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 اگلے لوڑو ارے یار مان بھائیہ یہ اگلے لوڑ نہیں مار سکیں گے جہاں پر گور امر نہیں مار سکا وہاں پر یہ اگلے لوڑ کیسے ماریں گے ماریں گے ماریں گے بھائی تیری مومی پکا ٹوٹے گی اس کی مومی آج مرنے والی ہے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہم لوگوں کو ہنگی ونگی کو یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو ہنگی ونگی یوز کرنے کی ضرورت پڑے گی اور ہنگی ونگی بھی مار جائیں گے ارے مارو مارو یہ کیا چیز ہے بھائی یہ مر کیوں نہیں رہی ارے اتنا آسانی تھی تھوڑی مرے گی یا چوب میں نے تو نے کہا تھا کہ یار تو یہ لانگ لیکھ والی گندی سی مومی لے 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 لیکن بھائی چوب تو نے نہیں لیا دیکھ سنچین نے لے لی اب سنچین کتنا زیادہ ہم لوگوں کو پیل رہا ہے لیکن گایس ٹوٹے گی اب ٹوٹے گی کافی زیادہ اگرے لڑا ابھی میں ہمارے زندہ ہے تم لوگ گایس ویڈیو میں بنے رو اس مومی کو میں مار کر رہا ہوں گا رہا یا رمار میں میں بھی اس کو چھوڑوں گا نہیں اگر سنچین رات کے ٹائم پہ سوچ کے تو سویا ہوا ہو اور تیرے کمرے میں اچانک سے یہ مومی آج ہے تیری پیاری سی مومی تو سنچین تیرے کیا گزرے گی یہ گیم میں اچھی ہے مجھے ریال لائف میں نہیں چاہیے یہ اپنے یورٹس کو اون کرنا سیکھ ارے نہیں اون کرنا میں نے اس کو بلکل بھی اون نہیں کرنا ارے مومی تو پیاری سی ہے لیکن تو گیم ہے بھاپرے بھاپ مجھے بڑا لگ رہے ارمان بھاں مجھے بڑا لگ رہا رات کو میں کیسے سوں گا ارے ہاں یا رمان بھاں مجھے بڑا لگ رہا ہے اسی باتیں مت کرو یار اینویوی قائد دیکھتے ہیں یہ اوگرے لوڈ مار تو رہے ہیں تھوڑے کب سے ہی مار رہے ہیں لیکن یہ مومی ٹوٹ نہیں رہی جب یہ سارے اوگرے لوڈ مر جائیں گے ہم لوگ ہیلتھ کو بھی اس کی دیکھیں گے کہ کتنی نیچے گرے گی نیچے گرے گی لیٹس گو ارے یار گائی یہ تو ہلی نہیں رہی اس کی ٹانگیں اگر ہم لوگ انہیں کاٹ کے دو حصے کر دینا تو گائیس چانسی تھے کہ ہم لوگ جی جائیں گے لیکن ابھی تک تو گائیس کتنا ٹائم ہو گیا ہے مر کی نہیں رہی مجھے تو لگتا ہے کہ ہنگی ونگی رکھنا پڑے گا ورنہ یہ مومی لمبی ٹانگو والی مرے گی نہیں ارے ہاں یار چوب بلکو صحیح کہہ رہا ہے ارے نہیں نہیں ارے گائیس پہنچ گئی اوگرے لوڈ کے پاس اور یہاں پر دیو ارے یہ کیا اپنے ایک دوسرے کو تو مٹھوکو کیا کر رہے ہو ارے یار ایا مار بھئی آپ کے اوگر لوڈ بھی پاگل ہو چکے وہ اپی یار اائر ایک دوسرے کو مار مار کے پاگل ہو گے ایک دوسرے کو نہیں بھائی ایک دوسرے کو ہی مار رہے پاگل کہیں گے ایک میں دیکھنا کائیس آبی میں تھوڑے لائن سے کھڑے ہو جائیں گے یہ دیکھو entei�� Hassan اندھہ ہے کہ تو ہی اپنے مار رہے کے پاگل ہو جائیں گے ارے یہ دیکھو کائیس ٹوڑو اس کو مومی کو مو کے بل گرا دو لیکن نیارے نہیں گائز سب مارے گئی ایک اکیلا بچا اس کو بھی گائز نچوڑ گنا اس کا جوس نکالے گی ایک منہی کا دوسرا بچا ہوئی ہے لیکن بھائی کیا ہی وہ بچے گا ہیلتھ بار اون کرتے ہیں ارے یار گائز اتنے زیادہ اوگرے لوڈ ہم لوگوں نے رکھے اور کتنے زیادہ تھوڑے اس کو پڑے لیکن اس کی ہیلتھ دے ہو گائز اس کی ہیلتھ بلکل بھی نہیں گئی مطلب گائز بہت زیادہ تھوڑی سی گئی ارے کیوں کیا ہیر مومی کو نہیں مار پا رہے تیری مومی کی تو ایسی کی تیسی بھائی میں مار کے دکھاؤں گا تجھے بہت ہوا گائز اب بھی ہمارا ڈریکن انڈیفیٹٹڈ آئے گا میدان میں ڈریکنز تم لوگ مارو اس کو بسم کر دو اگر تو گائز ڈریکن سے بھی نہیں ماری گئی نا تو پھر گائز ہم لوگوں کو آخری option ہے گائز ہگی وگی رکھنا پڑے گا اور ہگی وگی اس کو مار سکے گا گائز اور تو کوئی مار نہیں پا رہا ایک منٹ یہ لے اور یہ لے لیٹس گو ڈریکنز جلا کے راکھ کر دو اس کو گائز یہ نا ڈریکنز کو اتنا آسانی تو بھی مار نہیں سکے گی ایک منٹ دھوائی دھوائی ہو گیا کورا ہی کورا بھائی کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی بھی گائز مومی زندہ ہے لیکن ہمارے ڈریکنز بھی زندہ ہے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو ارے یہ کیا بھائی گائز ڈریکن مر بھی رہے ساتھ ملے گی نا گائز مومی کو ان لوگوں نے نیچے گراتے کوئی ایک ڈریکن اگر اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دینا تو کیا ہی بات ہو جائے ارے اتنا آسان تھوڑی میری مومی کو اٹھانا ارے ایک منٹ ایک منٹ گائز ابھی یہ کہاں کی طرف جا رہے ہیں ارے ارے ارہمان بھائی ارہ آپ کے ڈریکن مجھے بہت تنگ کر ان کو بولے زمین بیر رکھ کے لڑے ارے نینی بھائی اڑ اڑ کے دور دور سے آگ پھینکو سامنے آو ہی نہیں ایک منٹ گائز یہ کیا ہو رہا ہے بھائی دھوا کر دیتے گائز ایک تو ایک منٹ گائز چلو گائز مومی سے دھوا نہیں کر رہا ہے لیٹس گو گائز مومی سے دھوا نہیں کر رہا ہے میں گائز جل رہی ہے میرے خیال سے گائز پکا جل رہی ہے ٹوٹے گی اب پکا ٹوٹے گی گائز ارے ارہمان بھائی بس کر دو ارہمان بھائی چنے منے ایسے چھوٹے ایسے ڈریکن کیا ہی میری مومی کو مارے گے ارے ڈریکن پلیز تو پکڑا من جانا اوکی ارے جلگی 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 نہیں گائز نہیں جلی ڈریکن دوبارہ سے آجا ایک اور اٹیک ارے پکڑا گیا گائز ڈریکن پکڑا گیا ایک منٹ نہیں نہیں گائز نہیں ابھی بھی زندہ ہے ارے ارہمان بھائی یار آپ کا ڈریکن ایک دفعہ بس پکڑ میں آجا یہ دیکھو مار گیا ارے یار گائز یہ پکڑ میں آگیا ہیلت دیکھتے ہیں ارے نہیں گائز کوئی دور دور تک بھائی کمپیٹیشن نہیں ہے ڈریکنز گائز کو بلکل بھی نہیں مار سکے چوپ ہم لوگوں کو ہگی وگی رکھنا ہی پڑے گا ارے چوپ یہ تو تیرا سب سے ویک والا ہگی وگی ہے ارہمان بھائی میرا سب سے ویک والا ہگی وگی اس کو مار دے گا ارے چوپ آور کانفیٹر سے اچھا نہیں ہوتا چوپ واقعی یار آور کانفیٹر اچھا نہیں ہوتا ایمی گائز کیا بتا مار دیا اگر تو مار دینا تو بھائی میں آج خود ہی اپنے ویڈیو پر کمنٹ کر کے لکھوں گا چوپ اوپی ایمی گائز وان ٹو تھری اینڈ گو ارہمان بھائی کمنٹ کرنے کی تیاری کر لو ارہمان بھائی چوپ میں لکھوں گا ارہمان بھائی چوپ گھنٹا بھائی تیرا بندہ جیتا ارہمان بھائی یہ تو سب سے ویک والا تھا لگے فکر مت کرو ارہمان بھائی تو چوپ تنہیں رکھنے کی ضرورت کیوں تھی دیکھ بیسی تو ہوگی نا ارہمان بھائی چلو نکلو ارہمان بھائی اپنے حگی وگی کو اٹھا کر چوپ بھائی تو اپنے حگی وگی رکھ لے اس کو تو مائنس کرنا چوپ یہ والا بہت برا ہے گائز یہ ان کی ہیلس بہت زیادہ اس لئے گائز کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا بیٹل میں اس لئے گائز ہم لوگوں نے یہاں پہ تین حگی وگی رکھ دیا چوپ کے ہیلس بار اون کرتے ہیں ارہے گائز ممی لونگ لے گئی بھائی اب ٹوٹے گی ارہمان بھائی نہیں ٹوٹے گی دیکھنا آپ کے تینوں کے تینوں حگی وگی ماریں گے ویسے گائز تم لوگ کو یاد ہوا کہ ایک میرے پاس میں کا حگی وگی تھا جو کہ مونسٹر والا تم لوگ کو یاد ہے نا اگر گائز تم لوگ کو یاد ہے تو سب سے پہلے تو گائز تینکیو سو مچ کیونکہ گائز تم لوگ ٹرو فین ہو اپنے امان بھائی کے اور گائز اسی بات میں نا چینل کو سسکرائب کر بے نوٹفیکشن کو آل پر ضرور لگانا تو گائز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے اپنا وہ والا حگی وگی رکھ دیا نا تو مجھے پورا یقین ہے گائز لیٹرلی ایک سیکنڈ نہیں بلکہ ایک پل کے اندر گائز یہ لونگ لیگ ماری جائے گی یہ کیا گلے مل رہے ہو کیا ارمان مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان کی ممی ہے اس پہ جاتے ہیں ارمان بھائی ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں پتہ نہیں کیا یہ گائز اچھا تو گائز ہگی وگی نا ان کے ہاتھوں کو کنٹرول کر رہے ہیں پکڑو بھائی اس کے ہاتھوں کو باندھو اس کے ٹانگوں کو بھی باندھو اور باندھ گئے اس کو نا آج جوتے مارتے ہیں ارمان بھائی اس کو جوتے مارنے کے مزے آئے گا پکڑو پکڑو بھائی ہاتھ پکڑو ارے اتنا آسان تھوڑی ہاتھ پکڑنا گائز دیکھتا ہے کہ یہ تین ہگی وگی چوپ کے رو کتنا ٹائم لگا رہے ہیں بھائی چوپ تیری ہگی وگی سٹرونگ تو ہیں لیکن ممی لونگ لیک کے سامنے سٹرونگ نہیں ہے اتنے ارمان پہ لیکن اوورول سٹرونگ تو ہیں نا گائز بیسے سٹرونگ تو ہیں نو ڈاؤٹ اگر گائز میں نا ان کا اکیلا اکیلا بیٹل کرتا تب بھی گائز ہگی وگی ہی جیت رہے تھے میں تم لوگ کو بتا رہتا ہوں ممی لونگ لیکس گائز نہیں ٹک پاری تھی لیکن گائز کافی زیادہ ٹائم لگ رہا تھا اس وجہ سے گائز ہم لوگوں نے تین ہگی وگی رکھ دیئے رائے گائز قصہ جلدی ختم ہو اور گائز اس کے بعد تمہارے امان بھائی کا تم لوگ میں کا ہگی وگی یا مونسٹر ہگی وگی جو بھی گائز تم لوگوں نے اس کو نام دینا دے دینا وہ میں رکھوں گا اور گائز وہ نا اس کو ایک پل میں مارے گا مطلب ہے ایک سیکنڈ بھی بہت زیادہ ہے ارے ارمان بھائی پہلے آپ کی ہگی وگی تو مجھ کو مارلے بھائی تیری مومی لونگ لیکن ان تین ہگی وگی کے سامنے نہیں ٹکنے والی سنچین ارے ارمان بھائی بے شک میں مار جاؤ لیکن آپ نے جو کہا کہ ایک پل میں مار دو کہ میرے مومی لونگ لیک کو یار وہ جھوٹ ہے سنچین بھائی میرا ہگی وگی ایک سیکنڈ میں مارے گا میں چیلنج کر سکتا ہوں ارے چلو پھر چیلنج کرو اگر تو سنچین میں جیت کیا تو کیا ارے تو پھر ارمان بھائی میں آپ کو ریال میں پورے کے پورے دو ہزار دوں گا سنچین تو دیکھا نا ارے ہاں ارمان بھائی پورے کے پورے دو ہزار ارمان بھائی مجھے بھی کچھ دو یار اور چوپ میں کہتے گا ارے چوپ میں تجھ کو انڈے والا برگر کھلاوں گا ارے ارمان بھائی آپ کو دو ہزار پر مجھے انڈے والا برگر یار چلو بھائی شرط لگی گائز میرا ہگی وگی سنچین کے اس ممی لونگ لیکز کو ایک پل میں مارے گا ایک سیکنڈ بھی نہیں گا جلدی مارے گا دیکھا مجھے میری دل کہہ رہا گائز اب یہ تم کیا کر رہے گھنٹا ہو گیا ارے گائز تم لوگ ڈیسائیڈ کلو جج کلو دیکھو یار گائز یہ ہگی وگی کی ہیلتھ ہے تین ہگی وگی ممی لونگ لیکی اتنی ہیلتھ کم ہوئی ہے اب گائز تم لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ کہ کون جیتا اور کون ہارا سنچین ہے ویسے ہی میزا شرط لگا لی ہے تو گائز ابھی نہ میں اپنا یونٹ رکھتا ہوں ویسے گائز مجھے لگتا کہ ممی لونگ لیک یہاں پر ماری جائے گی آرے چلو نکلو یار آپ لوگ ہگی وگی مارے جائیں گے آپ لوگ کے نہیں بھائی سنچین یا چوب کے ہگی وگی ہیں آپ سنچین میں اپنا ہگی وگی رکھتا ہوں اوکے سو گائز یہ ہے میرا ہگی وگی ارے رمان پہ ہم لوگوں نے اس کو بھی بہت مارا ہے اس کو تم لوگوں نے مارا ہے لیکن تمہارے ممی نے تو نہیں مارا نا رمان پہ کیا مست رکھا یار گائز یہ دیکھو اس کے ناکھون تم لوگ ذرا سوچ لو گائز ویسے گائز مجھے لگتا ہے کہ یہ سنچین کی مومی نا اس کے سامنے پہنچ بھی نہیں پائے گی اپنے آنکھوں سے ایسی لیزر نکالے کا نا گائز کہ یہ ایک سیکنڈ میں ٹوٹ جائے گی اگر ان کیس گائز یہ یہاں پر پہنچ بھی گئی نا تو گائز اس کے ناکھون دیکھو ساتھ میں گائز یہ دیکھو اس کے اندر کیا کہ میں نے لگا کے رکھا ہے یہ دیکھو بھائی صاحب گائز اب تم لوگ خود ہی بتاؤ گے یار اس والے ہگی وگی کو یہ مومی مار سکتی کے نہیں ارے آرہ بھان بھائی اب تو مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے سنچین بھائی تو ڈر ہی سکتا ہے کیونکہ سنچین تو اس کو مار نہیں سکتا یہ دیکھو گائز اس کی گردن اینیوی گائز بیٹل کو شروع کرتے ہیں تم لوگ ایک ٹیم پک کلو کہ تم لوگ کس کی ٹیم میں ہو گائز اگر تم لوگ ریگریٹ سے بچنا چاہتے ہو اپنے امان بھائی کی ٹیم میں آ جاؤ ارے نیار گائز تم لوگ میری والی مومی کی ٹیم میں جاؤ سنچین کی ٹیم میں مجھ جانا گائز یہ بہت سرونگ ہے تم لوگ پتا ہے گائز تم لوگوں نے دیکھا ہے ارے آگر گائز تم لوگوں نے دیکھا پھر بھی میری ٹیم میں ہو اینیوی گائز بیٹل کو شروع کرتے ہیں ارہا ارمار بیٹل کو شروع کرتے ہیں ویسے بھی ارمار بھائی ایک سیکنڈ سوری ارمار بھائی ایک پل کے اندر بیٹل ختم ہو جائے گی آنا فچوب یہ ہوئی بات اینیوی گائز لیٹس گو ون تو تری اینڈ گو لیٹس گو ٹوٹ دیا مومی کو ارے باپ رے باپ ارمار بھائی آپ نے تو واقعہ میں ایک پل میں ٹوٹ دیا دیکھا سنچین میں نے کہا تھا نا تو گائز کیسا لگا تم لوگوں کو میرا حگی وگی یہ ہے گائز میں کا حگی وگی میں نے گائز اس کو نام دیا لیکن گائز تم لوگ اس کو جو نام دے گا اس کا وہی نام رکھ دیں گے ہم ملتے گائز نیکس ویڈیو میں بدلہ ہم لوگوں نے لے لیا تب تک کے لیے بابائی